اسلام علیکم بچوں کل ہم نے پڑھا تھا ورب اور اس کی اقسام ریگلر ورب بیٹا اگلا آپ کا لیسن پیج نمبر 11 پہ ہے سمپل پریزن ٹینس یا جسے ہم انگلیش میں پریزنڈ انڈیفینیٹ ٹینس بھی کہتے ہیں ٹینسز آپ نے بچوں میں نے آپ سے کلاس روم میں بھی پوچھا تھا موسیقی بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیوں ہیں لیکن چونکہ یہ آپ کے سلیوز میں ہیں اس لیے ریویزن کے طور پر میں ایک دفعہ پیر آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ پریزنڈ انڈیفینیٹ ٹینس ہے کیا اردو پریزنڈ انڈیفینیٹ جو ہماری ہپچول ہوتی ہیں یعنی ڈیلی روٹین کی عادتیں ہوتی ہیں ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں انہیں پریزنڈ کرنے کے لیے ہم پریزنڈ انڈیفینیٹ ٹینس یوز کرتے ہیں اگر اردو کے کئی فکریں پڑھنے ہیں آپ نے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریزنڈ انڈیفینیٹ کے ہیں ان کے فکروں کے آخر میں تا ہے تی ہے تی ہیں وغیرہ آتا ہے مثال کے طور پر وہ سکول جاتا ہے میں کہانی لکھتا ہوں وغیرہ لیکن اگر انگلیش میں کوئی ایسے پڑھ رہے ہو کوئی چیز پڑھ رہے ہو تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریزنڈ انڈیفینیٹ ٹینس کا فکرہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ورپ کی پہلی فارم استعمال ہوگی ورپ جو کہ کل ہم نے پڑھے تھے ریگولار اور یہ ریگولار یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تین ان کے فارم بنانے کے لیے تین طرح سے اس کی فارم بنتی ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ تو اگر کسی فکرے میں آپ کو ورپ کی فرس فارم نظر آئے گی اٹ مینز وہ پریزنڈ انڈیفینیٹ کا فکرہ ہے اس میں کوئی ہیلپنگ ورپ یعنی مسئلہ نہیں زیمار وازور یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس کے آگے بھی دو ہیں کہ دو جو ہوتا ہے ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس میں ایک ہے واحد غائب یعنی ہی شی تھرڈ پرسن جس میں آتا ہے لیکن صرف سنگلر جو اس کا پلورو فارم یعنی دے ہے وہ نہیں جس ہی اور شی جو سنگلر تھرڈ پرسن ہے اس سے فکرے جو شروع ہوں گے اس میں پہلی فارم کے ساتھ ہمیں ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہوگا یہ انگلیش کا رول ہے اب یہ کنفیوجن آئے گی آپ کے ذہن میں کہ ایس کس کے ساتھ لگے گا اور ایس کس کے ساتھ لگے گا بچو جو ورب کا ورب جو ہے اس کی جو لفظ ہے وہ ایس ایچ پہ سی ایچ پہ ڈبل ایس پہ ایکس پہ او پہ زی پہ ان پہ ختم ہوگا جیسے گو ہے وہ او پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایکسپریس ہے وہ ایس پہ ختم ہوتا ہے ایسے جو فکرے ہوں گے ورب کے وہ اگر آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہمیں ایس کا اضافہ کرنا ہوگا اور باقی جو بھی ہے اس کے ساتھ ہمیں ایس کا استعمال کرنا ہوگا یہ جو اوپر میں نے ورڈز دیئے ہیں جن کے ساتھ ایس کا یہ تو جب آپ نے انگلیش میں سنگلر پرولرز یاد کیے ہوں گے اس میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بعض کی جمع بنانے کے لیے ہمیں ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ فکرہ بنتا کیسے ہیں انگلیش میں بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں جب آپ کوئی بھی فکرہ پڑتے ہو اس میں سب سے پہلے آپ کو اس کے سبجیکٹ کی انگلیش کرنی ہوگی یعنی اس بندے کی جو وہ کام کر رہا ہے اس کے بعد آجے گا ورب ورب کی کونسی فارم اس میں میں نے آپ کو بتائی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے اور اس کے پاس بعد آئے گا ابجیکٹ اگر تو اس فکرے میں ہے بعض فکروں میں ابجیکٹ یوز ہی نہیں ہوتا تو پھر جس سبجیکٹ اور ورب کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا فکرہ اب جو ورب آپ لگاؤ گے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان میں سے کسی پہ ختم نہ ہو اگر ان ورڈز میں سے کسی پہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ پہ اگر فکرہ ہی شی سے یعنی اس کا سبجیکٹ ہی یا شی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایس کا یا ایس کا اضافہ کرنا ہوگا اب یہ ایکزیمپل دیکھیں ہم نہاتے ہیں انگلیش میں انگلیش میں جب ہم کریں گے تو اس کی یہ ترتیب ہوگی فرسٹے پہلے سبجیکٹ یعنی وہی پھر اینڈنگ پہ آ جاتے ہیں نہانا یعنی نہانے کو بات لینے کو کیا کہتے ہیں ٹیک جس طرح چائے پینہ پانی پینہ آئی ڈرنک آئی ڈرنک وارٹر ہوتا ہے جبکہ وہی اگر ہم کہیں گے میں چائے پیتا ہوں تو انگلیش کے کچھ سپیسیفک رولز ہیں جو کچھ سپیسیفک ورڈز کے لیے انہوں نے باؤنڈ کی ہوئے ہیں تو نہانے کے لیے بھی ٹیک لیا جاتا ہے وہی ٹیک کا بات وہ انتھیان پاس کرتا ہے پہلے وہ کی انگلیش آئے گی سبجیکٹ کی ہی پاس کرنے کو کیا کہتے ہیں پاسز یہ دیکھیں ہی ہے تو اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہو گیا ایس لگے گا لیکن ڈبل ایس پہ فکرہ ختم ہوا تو ای ایس لگ گیا ہی پاسز دی ایگزیمین نیشن آگیا آگیا میں گانا گاتی ہوں تو سبجیکٹ کیا ہے آئی میں گاتی ہوں کو کیا کہتے ہیں سنگ آ سونگ آئی سنگ آئی سنگ آ سونگ اب یہ جو پریزنڈ اس کو سامنے رکھ کے آپ کے نا جو وکٹر ہے اس پہ 135 جو پیج ہے بیٹا وکٹر کا 135 پیج اس پہ آپ کے یہ فکریں جو ہیں لکھنے ہیں اور وہ مجھے بیجنے ہیں اس پہ موبائل پہ نمبر پہ اس پہ گروب میں تو پھر میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ اس میں سے آپ نے کتنے فکریں جو ہیں وہ صحیح کیے ہیں آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کو انگلیش لکھنی آئے گی ٹھیک ہے ایک وہ 10 فکریں کرنے ہیں اس کے علاوہ انگلیش میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی روٹین ورک لکھیں میں صبح اٹھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں وضو کرتا ہوں میں صبح اٹھتا ہوں میں وضو کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں قرآن پا کی تلاوت کرتا ہوں پھر میں ناشتہ کرتا ہوں پھر میں ہومورک کرتا ہوں پھر میں کھانا کھتا ہوں یعنی سمپل سمپل فکریں 10 فکریں آپ نے یہ لکھنے ہیں daily routine کے لیکن present indefinite tense use کر کے ٹھیک ہے وہ دونوں آپ کا ہوں ورک ہے جو آپ نے ریٹن کر کے مجھے بھیجنا ہے رائٹ کر کے ٹھیک ہے اس کے لیے اور پھر یہ میں آپ کو کل کو چیک کر کے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ نے کتنے فکریں ٹھیک ہیں آپ سن لیں کہ آپ پہ دو ہوں ورک ہیں 135 پہ 10 فکریں دیئے گئے ہیں جن کی اردو کی آپ نے انگلیش کرنی ہے اور انگلیش میں اس کی آپ نے practice یہ کرنا ہے اللہ حافظ